السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں حلال حرام جانوروں کو خواب میں زباہ کرنا کیسا ہوتا ہے اور اسی طریقے پر اگر کوئی خواب میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو زباہ کرے یا کسی کو زباہ کرتے دیکھے تو پھر اس کی کیا تعبیر ہوتی ہیں یہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے والے ہیں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے خواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں اونٹ زباہ کرنا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں اونٹ کو زباہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں خواب دیکھنے والے نے یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا سردار مرے گا اور وہاں کے سردار اور ذمہ دار کو وفات اور موت آئے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے دوسرا خواب ہے بھیڑ کو زباہ کرتے ہوئے دیکھنا یا زباہ کرنا کسی نے خواب میں بھیڑ کو زباہ کرتے ہوئے دیکھا یا خود وہ زباہ کر رہا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں اگر یہ بھیڑ کو کھانے کے لیے گوشت استعمال کرنے کے لیے زباہ کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی کی جانب سے یا بیوی کے ذریعے سے ضرورت پوری ہوگی اور اگر یہ بھیڑ کو گوشت کھانے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے زباہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی کسی کماری لڑکی سے نکاح ہوگا اس کی شادی ہوگی یعنی دونوں تعبیریں اس خواب کی اچھی ہیں بیڑ کو زباہ کرنا خواب میں اچھا ہوتا ہے نمبر تین حرام جانور کو زباہ کرتے ہوئے دیکھنا کسی نے ایسے جانور کو خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھا جو اسلام کی نظر میں حلال نہیں حرام ہے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال کرنا ان کے گوشت گکانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو استعمال کرنے کی اور اس کے گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں دی ایسے جانور کو اگر کوئی زباہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے وانا بد نیت بد چلن اور بد کردار ہوگا یعنی یہ اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا اس کی نیت بھی بری ہوگی اور اس کی ذات پر داغ اور دھبے بھی ہوں گے اور بد کردار بھی ہوگا سماج اور معاشرے میں زلیل ہوگا یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے نمبر چار خواب میں حلال جانوروں کو زباہ کرنا کسی نے ایسے جانور کو خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھا جس کو اللہ تعالی نے حلال کیا ہے یعنی اس کا گوشت کھانا اور اس گوشت جانور کو کھانا اللہ نے انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے اس کو کھایا جاتا ہے اگر کوئی یہ خواب دیکھے تو پھر یہ خواب خواب دیکھنے والے کیلئے سعادت اور خوشی کی دلیل ہے سعادت مندی کی دلیل ہے نیک اور متقی اور صالحیت ہونے کی اس خواب دیکھنے والے کیلئے دلیل ہے یعنی حلال جانوروں کو خواب میں زباہ کرنا اچھا ہوتا ہے نمبر پانچ دوسرے کو زباہ کرتے دیکھنا اپنا آپ تو زباہ نہیں کر رہا ہے جانور لیکن کسی کو زباہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کوئی جانور زباہ کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام جو رکے ہوئے ہیں وہ جلدی مکمل ہو جائیں گے پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے جو بھی اس کے کاموں میں مشکلیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کو جلدی چھانٹ دے گا یہ بھی اچھا خواب ہے اچھے خواب اللہ کی یعنی سے نعمتیں ہوتے ہیں اور نعمتوں پر شکر گزاری کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں تو جب بھی ایسا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی ہو تو فوراً اس پر اللہ کا شکر ادا کریں نمبر چھے مرغ زباہ کرنا کسی نے اپنے آپ کو خواب میں مرغ زباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلے یہ کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کیلئے نیک ہونے کی علامت ہے یعنی اس خواب میں جانب اشارہ موجود ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا نیک ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر مرغ کا گوشت کھایا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال اور پاکیزہ دولت اور مال سے بھی نوازا جائے گا یعنی یہ بھی اچھا خواب ہے نمبر ساتھ بیٹے کو زباہ کرتے ہوئے دیکھنا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہے اگر یہ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ بیٹے کو اسلام کے لئے اللہ کی رضا کے لئے زباہ کر رہا ہے تو پھر یہ خواب خوشی کی علامت ہے اور خواب دیکھنے والے کے لئے نیک اور متقی ہونے کی نشانی ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی عزیز ترین چیز یعنی اپنی بیٹے کو قربان کر رہا ہے نمبر آٹھ اپنی بیٹی کو خواب میں زباہ کرتے ہوئے دیکھنا کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خواب میں زباہ کر رہا ہے تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کنگال ہوگا غربت سے بے حال ہوگا بیٹی کو زباہ کرنا بیٹی کو عذیت خواب میں پہنچانا یہ اچھا نہیں ہوتا اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہوتی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں زباہ کرنے سے متعلق آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی آپ کے لئے ہمارے پاس خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ